ہندو پرمک ایوم سربدلیہ ہندو سنگٹھن نے جلادیکاری مرادوات کے کار ریالے پر ایک جوڑدار دھنہ پرشن ایوم گیاپن دیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے کلوشن جادب کی ماں اور پتنی کی ملاقات سے پور وہ ان کی چونیا بندی منگل ستر با کپڑے بدلوا کر ان کا ہی نہیں بلکہ 132 کروڑ بھارتواسیوں کا اپمان کیا ہے جس کو لے گا پورے دیش میں آکروش ہے وہیں ہندو سنگٹھن کا کہنا ہے کہ بھارت سرکار سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ قدم اٹھائے ہیں ان کے کلاف سخت سخت کاروائی کی جائے پرزشن کرنے والوں میں پوپٹ لال راج اندر اگروال گنگا رام سینی رچت اگروال شپ سنگر ونسل راج اندر انیجا امیس راگب، اشوک سندھی، سمیت ورمات، ترون ملوترا، ورن رستوگی، اشوک رستوگی، ستیز ڈھل، آدھی بھاری سنگیا میں ہندو پرمکس، ایوام سردلیہ، ہندو سنگٹھن کے لوگ ایوام کارکرتہ موجود رہے ایک دھکہ اور دو پاکستان دوڑ دو ایک دھکہ اور دو پاکستان دوڑ دو ایک دھکہ اور دو آج ہم نے پروغرام اس لئے کیا ہے پل بھوشاں جاغب کی پتنی اور ان کی مدر کے ساتھ میں پاکستان کے حکمانوں نے جو بیوار کیا ہے ان کی چوڑیاں اتاری گئی ہیں ان کی بندی اتاری گئی ہیں ان کا منگل ستر اتارے گئے ہیں ان کی جوتیاں اتاری گئی ہیں یہ جوتیاں اتارنا اس طریقے کا بیوار کرنا یہ ان کا ہی نہیں یہ ایک سو باتیس کروڑ ہندوستانیوں کا اپمان ہے اس کا اپمان کا بدلہ پاکستان سے آوش لیا جائے گا یہ سور کے بچے اپنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت کے ناغرکوں کا خلاف کچھ بھی بولنا ہے اور دیش کا ہندوستان کرنا گری شانت رہے گا کہ اب اس طریقے سے کام نہیں ہوں گے جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی اتیا اچار کیا ہے پاکستان کی میڈیا نے بھی اتیا اچار کیا ہے ہم پاکستان کے حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم نے سن 1971 میں 16 اغسط 16 دسمبر 2000 1971 میں پاکستان کے بنگلہ دیش کو توڑ گئے جو ٹکڑے گئے تھے اسی پرکار پاکستان کے پی اے کو شندپران اور بلوچستان میں ایک دین ٹکڑے کر کے پاکستان کو یہ پورٹ سبق سکھائیں گے اس لیے آج اس کو کارے گرم کیا گیا ہے پاکستان مرزاباد مرزاباد مرزاباد